اسلام علیکم ناصرین آج کی ہماری ویڈیو میں آپ کو پاکستانی بیسٹ سٹوریز ڈراماز کی بارے میں بتائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ آپ نے ٹائم کو ویسٹ نہیں کیا بلکہ ایک اچھی ایکٹیویٹی میں یوٹلائز کیا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے ڈراما سیریل رنگ لاغا اے آر وائی ڈیجیٹل سے ڈراما سیریل آشک حسین کا نام تبدیل کر کے رنگ لاغا رکھا گیا جنام کی تبدیلی کے بعد بہت فیمس ہوا اس ڈرامی کی کاسٹ میں فیصل قریشی، سائمہ نور، نیل منیر، یالے سرحدی سلاہ الدین تونیو، افشا قریشی سبور علی، مومل خالد، آمیر قریشی اور رائی دالم شامل ہیں سیریل میں ٹی وی ادکار اور ہوسٹ فیصل قریشی کی والدہ کا کردار خود ان کی والدہ آفشا قریشی نے ادا کیا ہے یوں رنگ لاغا میں آپ ماں اور بیٹے کو ٹی وی سکرین پر ایک ساتھ کم کرتا دیکھیں گے آشک حسین کا گیٹ اپ امید ہے کہ آپ سب کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گا گیٹ اپ کی بڑی بڑی موچے ہیں اس کے بال بکھرے ہوئے رہتے ہیں شوخش چنچل رنگ کے کپڑے پہنتا ہے مزاجیں دل پھینک ہے جہاں خوبصورت چہرہ دیکھا اس پر لٹو ہو جاتا ہے مزاج کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہی وہ اب تک کئی شادیاں کر چکا ہے اور یہ اب بھی سلسلہ جاری ہے جبکہ لطف کی بات یہ ہے کہ اس کی کوئی بھی بیوی یہ راز نہیں جانتی کہ آشک حسین صرف عشق تک محدود نہیں رہتے بلکہ اب تک کئی شادیاں کر چکے ہیں مجموعی طور پر یہ چولی کیریکٹر ہے جس سے دیکھنے والے بہت محضوظ ہوں گے ڈراما سیریل سرخ جوڑا سرخ جوڑا ایک بیسٹ ڈراما ہے ڈرامے کی کہانی محبت بھرو سے دھوکے جیسے جذبات کے گرد گھونتی ہے کہانی کا مرکزی کردار ابیہا بچپن سے ہی دل میں خوشحال اور آزاد زندگی کا خواب لیے نہایت سادہ زندگی گزار رہی ہے ابیہا کا تعلق متوسط خاندان سے ہے جہاں آزاد خیالی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ابیہا اپنے خوابوں کو سینے میں دفنائی انہی بندشوں میں پروان چوڑتی ہے وہ اپنی فطری اور ظاہری خوبصورتی کی بدالت جہاں جاتی ہے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتی ہے ایک اتفاقیہ ملاقات میں روحان بھی ابیہا کی فطرت سے نہائیت متاثر ہوتا ہے رومان ایک دولت مند گھرانے کا خوش مزارش نوجوان ہے جو ابیہا کے لیے رشتہ بھیجواتا ہے دونوں کی شادی ہو جاتی ہے شادی کے بعد ابیہا پر رومان کی دہری شخصیت کا پردہ فاش ہوتا ہے ڈراما سیریل یہی ہے زندگی ڈراما سیریل یہی ہے زندگی ایک ویسٹ سٹوری ڈراما ہے یہی ہے زندگی پاکستانی ایکسپریس انٹیٹینمنٹ کا ڈراما ہے سیریل کی کہانی دو خالہ سات بہنوں چاند تارہ اور نین تارہ کی فیملیز کے گرد گھومتی ہے دونوں کا ایک ہی محلے میں رہائش پسیر ہونا دونوں کی زندگی کے لیے عذاب بن جاتا ہے کیونکہ ایک دوسرے کی نند بھاوج ہیں دونوں کا بچپن بھی ایک ساتھ گزرا ہے مگر کہانی میں پہلا موڑ اس وقت آتا ہے جب ایک بہن چاند تارہ کا شاہر لاپتہ ہو جاتا ہے وہ چالاکی کے ساتھ اپنا مکان فروغ کر کے نین تارہ کے گھر آ کر رہنے لگتی ہے دونوں بہنوں کے کئی لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان میں سے ایک دو کے درمیان محبت ہو جاتی ہے لیکن حالات اور خاندانی چپکلش کے سبب اس محبت کو کئی امتحان دینا پڑتے ہیں مگر پھر بھی قسمت کئی گل کھلاتی ہیں ڈرامے میں جویریہ سعود نمائیہ ہیں کچھ کرداروں کے نام بہت دلچسپ ہیں جیسے کہ نین تارہ تارہ عالم اور بالم کہانی میں ایک حسینہ بھی ہے اور خود کو حسینہ عالم سمجھتی ہے اگرچہ چالیس سال کے قریب ہے مگر اس کی سب سے بڑی خواہش ہے اس کی شادی جو کہ ہونے کا نام نہیں لیتی ڈراما دل کا دروازہ دل کا دروازہ ایک بیسٹ سٹوری ڈراما ہے دل کا دروازہ ازیر احمد اور ان کی بیگم شہلہ کے ہاتھوں بسنے والے ایک گھرانے کی کہانی ہے ان کے دو بچے ہیں لیلہ اور جنید لیلہ کو موڈلنگ کا جنون کی حد تک شوق ہے لیکن شہلہ کی سوتیلی بہن کا بیٹا وجاہت اپنی ماں سے ہونے والی زیادتی کا بدلہ لیلہ سے لینا چاہتا ہے وہ لیلہ سے شادی کر کے وزیر احمد کی جائدات پر قبضہ جماتا ہے لیکن لیلہ کے ارادے بھی کچھ اور ہیں کون کسے اپنے ارادوں میں کامیاب ہوتا ہے اور ہر کس کا مقدر ہوتی ہے جاننے کے لیے آپ کو ڈراما سیریل دل کا دروازہ دیکھنا ہوگی اس سیریل کے فنکاروں میں شامل ہیں توفور خان نیازی نیل منیر اور راشد فاروق ڈراما سیریل دل گمشدہ ایک اور بیسٹوری ڈراما دل گمشدہ زارہ نامی ایک یتیم لڑکی کی کہانی ہے جو والدین کی وفات کے بعد اپنے قریبی رشتہ داروں کی گھر منتقل ہو جاتی ہے جس میں ایک کزن علیزے ہے علیزے زارہ سے بہت زیادہ حسد کرتی ہے دوسری طرف زارہ دانیال سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے اس سے شادی کی خواہش مند بھی ہے علیزے زارہ کی ہونے والی شادی میں رکاوٹیں پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے ان حالات کا زارہ مقابلہ کیسے کرتی ہے ڈرامے کی کہانی میں یہ سب شامل ہے علیزے کا کردار عمر خان زارہ کا ہنل داف اور دانیال کا آگا علی نے کیا ہے جو ہمیشہ سے منفرد کردار ادا کرتے نظر آئے جیسے جیسے کہانی آگے بڑھے گی آگا علی اور عمر خان کا کردار ایک الگ اہمیت اختیار کرتا جائے گا ڈراما سیریل سنم سنم ایک بیسٹ ڈراما ہے ڈرامے میں دکھا گیا کہ روز روز کے لڑائی جھگڑے اور گھر کے خراب ماحول میں پروان چہنے والی اولاد اپنے اندر بے شمار محرومی اور خامیوں کے سمندر کو سمیٹے ہوتی ہیں والدین کی طرح سے ملنے والی ناکتری ان کی شخصیت میں خالی پن کی کئی درارے چھوٹ دیتی ہے جن کو بھرنے کا ناکام کوشش اولاد اکثر کرتی رہتی ہے ذہنی انتشار سے متاثر ایک ناک مکمل شخصیت کے کاسی کرتا ہے کہ ہم کتار آئیلہ حریم فاروق کا ہے جو کہ ڈراما سیریل سنم کا بنیادی انوان ہے آئیلہ جو کہ حریم فاروق ایک بہت بولڈ لڑکی ہے اپنی پسند سے عثمان خالد بچ سے شادی کے بندن میں بند جاتی ہے وہ کافی خوش ہے مگر یہ شادی شادی کی پہلی رات بے یقینی میں بدل جاتی ہے جب حارب کا جگری دوست چہروز یعنی کہ مادر فانی اسے حارب کی اکس گرر فرنڈ شمین علی کے بارے میں بتاتا ہے سارا کو لے کر آئیلہ کا شک روز و روز بچتا جاتا ہے جس سے آئیلہ اور حارب کی نئی شادی شدہ زندگی بے انتہا متاثر ہوتی ہے ڈراما سیریل انتہا انتہا ایک منفرد لف سٹوری ہے ڈرامے کو تحریر کیا ہے سائرہ عارف نے ہدایاتی ہیں عرفان اسلم نے جبکہ مرکزی کے داروں میں شامل ہیں سنبل اقبال جنید خان سنم جہدری فرحان علی آغا ہما نواب اور دیگر کہانی کا مرکزی خیال یہ ہے کہ آج کی عورت کبھی کبھی روشن خیالی اور آزادی کا غلط مطلب بھی لے لیتی ہے اور گھر کو اہمیت دینے سے زیادہ مردوں کے شانہ وشانہ چلنے کی خواہش میں بہت ساری ذمہ داریوں اور رشتوں تک کو بھول جاتی ہے ڈرامی کا مرکزی کے دار فلک پر اپنے بیٹے سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں مگر باپ کے بیچا لارڈ اور درفتاری نے فلک کو خود سر بنا دیا ہے شادی کے بعد اس کا بھیانک انجام سامنے آتا ہے ڈراما سیریل دل ہے چھوٹا سا دل ہے چھوٹا سا ایک ویسٹ سٹوری سیریل ہے اس ڈرامے میں ہمارے معاشر کے تلخ حقائق کو انتہائی خوبصورتی اور مہارت سے پیش گیا گیا ڈرامے کی کہانی ہمارے اردگرد کے ماحول کی ہے ہمارے معاشر میں لڑکیوں کے بارے میں فیصلے خصوصا شادی کا فیصلہ والدین ہی کرتے ہیں والدین کے رضا میں راضی لڑکیوں کو ہی فرما بردار سمجھا جاتا ہے ایک کام تاثر یہ ہے کہ والدین کا ہر فیصلہ صحیح ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ہر بار ایسا نہیں ہوتا والدین کے فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہیں ڈراما حساس موضوع پر تحریر کیا کیا بوشتہ انساری کے کلم کا شہکار جسے انجلین ملک نے ڈائریکٹ کیا ہے ڈرامے کی کاس میں توبہ صدیقی فیصل گریشی اور میکال زلفکار شامل ہیں ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو میرے پاس تم ہو انتہائی مقبول سیریل ہے ڈرامے کی کہانی دراصل مادہ پرست عورت اور مرد کی بے وفائی پر مبنی تھی مہویش یعنی کے آئیزہ خان اپنے شہر دانش یعنی کے ہمائی سعید اور بیٹے کو چھوڑ کر دولت کی لالچ میں شہر یار یعنی کے اتنان صدیقی کے پاس چلی جاتی ہے جو خود بھی اپنی بیوی ماہم یعنی کے سویرہ ندیم کو دھوکہ دیتا ہے اس ڈرامے کی ہر نئی کس نشر ہوتے ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتی ہے سارفین اگلے کس نشر ہونے تک میمز بناتے اور تبصرہ کرتے مصنف نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ ڈراما لکھتے ہوئے میرے ہاتھ کام پہ آخری سین میں میرے آنسو بہ رہے تھے یہ بہت سارے مردوں کی سچی کہانی ہے جن کا میں نے مشاہدہ کیا ڈراما سیریل پریزاد کی کہانی ایک بیسٹ سٹوری ہے کہانی کی شروعات ہوتی ہے برستی بارش سے کاغذ کی کشتیوں سے بچپن میں بارش کے پانی میں بچے چلاتے ہیں اور اس برستی بارش کے موسم میں اس دنیا میں پریزاد اپنی ماں کی آنکھوں کا تارہ دنیا کی آنکھوں میں ایک بدصورت وجود ہے لیکن دنیا ان کی خوبیوں سے ناواقف ہوتی ہے دنیا ان کی درد بھری شاعری سے ناواقف ہوتی ہے ان کی پرسرہ شخصیت سے بھی ناواقف ہوتی ہے احمد علیق پر نے پریزاد کے کردار کو رنبھایا اور کیا ہی خوب نبھایا ایک جگہ پر بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ سیکٹر نے پہلے بھی کئی ڈراماز میں کام کیا ہے بلکہ ایسا لگا کہ یہ کوئی نیا بہترین اداکار ہے اور اس نے بہترین ایکٹنگ کے ساتھ اپنی ہر چیز پر توجہ دی ہے آواز کے ساتھ کئی جگہوں پر ایکسپریشنز بھی بلکل نئے دیئے ہیں جس نے احمد علی اکبر کو ایک منشہ ہوا اداکار ثابت کر دیا پہلے قسط میں اشنا کا کردار سامنے آیا جو زیادہ سکرین پر دکھایا نہیں گیا مگر پھر بھی اشنا بہت خوبصورت لگی اس قسط میں ورنہ مومن وہ ایک جیسی ہی لگتی ہے خاص کر برکے والا روپ باقی ڈراماز میں ایک اور اچھی بات جو مجھے لگی کہ ہر ایک کریکٹر کو بہت ہی خوبصورتی سے پکچرائز کیا گیا ہر سین کے لئے نئی لوکیشن استعمال کی گئی ڈرامے کے رائٹر حاشم ندیم صاحب نے اپنے کلم سے ایک اور ماسٹر پیس لکھ کر ہمارے ٹی وی کی سکرین کو چمکایا ہے خاص کر ناہید اور پریزاد کے ڈائلوگز بہت ہی زیادہ پاپلر ہوئے آپ کو اس ڈرامے کی بیسٹ چیز کیا لگتی ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا